حدیثِ قصہ حدیثِ مبارک کی الفاظ یا مفاہیم سے باخبر نہ ہو بیماروں کو شفا دینے والی یہی حدیث ہے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ یہی حدیث ہے مشکلات میں گرفتار بے سہارہ افراد کو سہارہ دینے والی یہی حدیث ہے جیسا کہ اس کے اندر بھی اس حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت سے رحمتِ خدا نازل ہوتی ہے اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور مہوے استغفار ہو جاتے ہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا اور مخلوق کی نجات کے لیے مجھے عہدہِ رسالت کے لیے چھنا اہلِ زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکھٹے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی فرشتے ان کو اپنے حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے حدیثِ قصہ کو اگر کسی صاحبِ بصیرت کے سامنے پڑھا جائے تو کشائشِ حال حاصل ہو جاتی ہے صاحبِ حاجت کے سامنے تلاوت کی جائے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور سیکھڑوں سال سے صاحبانِ ایمان اس کی برکات سے پائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو تذکرہ صاحبانِ اسمت و طہرت کا ہے بیان صدیقِ طاہرہ سلام اللہِ علیہہ کا ہے تفسیر قرآنِ حکیم کی ہے واقعہ انوارِ الٰہی کے اجتماع کا ہے حیرت و حسرت ساکنانِ ارش کی ہے اور عظمت و فضیلت خیر البشر اور ان کی ضروریتِ طیبہ کی ہے پھر ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے برکت و سعادت و رحمت کا نزول نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس حقیقت کے بعض دوسرے گوشوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے مرسلِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کا ذکر نہیں کیا بلکہ زوف کا ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ زوف کا علاج بیماری کے علاج سے مختلف ہوا کرتا ہے مرسلِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوف کا تعلق بدن سے ہے جسم سے نہیں ہے اور اس میں ایک بلیغ فرق پائے جاتا ہے کہ جسم میں سر شامل ہوتا ہے لیکن بدن سر کے علاوہ باقی جسم ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ زوف کا تعلق سر اور دماغ سے نہیں ہو سکتا اس حدیث میں اہلِ بیعت کو نبوت کے اہلِ بیعت اور رسالت کے مادن قرار دیا گیا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہی نہیں بلکہ نبوت کے اہلِ بیعت ہیں اور پیغامِ الٰہی ہم کو انہی کے ذریعے حاصل ہوگا اجتماع میں شیعہ اور محب دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کا فرق عقیدے اور عمل کے اعتبار سے خوب واضح ہو جاتا ہے کامیابی کے اعلان میں ربِ کعبہ کی قسم کا ذکر کیا گیا ہے جس کی مثال مولای کائنات کے زندگی کے آخری لمحات میں بھی پائے جاتی ہے موسیقی موسیقی